اسلام علیکم میں یہ اس حکومت میں رہنا نہیں چاہتے یہ اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے میرا خیال ہے جو فیصل کریم کنڈین اس کا جواب دیئے ہیں نا کہ جناب تم کبھی شہد کی بوتل میں پکڑے جاتے ہو وزیر علیہ صاحب کبھی تم نو مئی میں پکڑے جاتے ہو وزیر علیہ صاحب کبھی تم ایک مرڈر کیس میں پکڑے جاتے ہو وزیر علیہ صاحب تم میرے رشتہ دار کیوں ہو شکر ہے کہ تم نے مجھے اپنے رشتہ دار نہیں کہا کوئی ایک کام اچھا بتا دو اور اس نے یہ بھی ساتھ کہہ دی ہے فیصل کریم کنڈینے کہ ایک بٹن میرے پاس ہے یہ بٹن وہ اگر میں نے آف کر دیا تو پھر سارا کچھ آف ہو جائے گا یعنی گورنر راج میں کہتا ہوں یہ درہ اس کو بٹن کی بھی اب سمجھ نہیں آئی ہوگی بجلی کی بھی سمجھ نہیں آئی یہ بھی درہ کھل کے کہو کہ ہم آپ کی زبان کو دو ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں اگر آپ نے یہ ساری کی ہوئی باتوں کی معافی نہ مانگی تو پھر وہاں پہ گورنر راج ہوگا اینٹ کا جواب پتھر سے دو یا کم از کم اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی دے دو یہ میں تو ہمیشہ یہ اینڈ پہ یہ کہتا ہوں کہ اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی دے دو اس کے بعد جناب تی وی آج بار بار چلا رہا ہے نواز شریف کی بہترین تقریر انسانیت والی تقریر محذب تقریر جس نے امران کے موں پہ تماشے مارے ہیں سیاسی طور پہ اور اخلاقی طور پہ اور نہ کہ امران تو ایک کی وجہ دو ایسی لگا لیں مجھے تو تیرا خیال ہی نہیں ہے اور تم کبھی کہتے تھے کہ میں وزیراعظم حوث سے گزیٹ کے نکالوں گا میں ان کے پنکھیں اتاروں گا میں ان کے جناب ایسی اتاروں گا ٹی وی اتاروں گا تم انسان ہو تھوڑے تھوڑے کے اندر بوتا پہ گیا ہے سارجی تھوڑے کے اندر بوتا پہ گیا ہے اس کا محورے کا پتہ ہے نا آپ کو وہی ہوا ہے یہ روٹھا ہوا بچہ ہے یہ کبھی بھی زد سے باز نہیں آئے گا یہ زدی انسان ہے زدی اور زد میں اس کو پرواہ نہیں ہے کہ چاہے پاکستان کئی نقصان ہو جائے یہ نواز شریف کی تقریر سارجی سنیری حروف میں لکھنے کے قابل ہے جو اس نے آج عمران کو جواب دیا ہے عمران کو اس کے بعد شباز شریف صاحب بہترین دورہ کر کے جو بتایا جا رہا ہے وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں اس وقت پہنچ گئے ہیں اسی وقت پہنچے ہیں وہ اور انہوں نے کہا ہے کہ چین ہمارے ساتھ سی پیک ٹو کے مہادے کرنا چاہتا ہے چین کے ساتھ ہماری حمالیہ والی دوستی ہے ہمارا بہت پیار ہے وہ جو چین کے وزیر آزم ہے وہ ان کو نواز شباز شریف کو اپنے گاؤں لے گئے وہاں کے گاؤں کے میزیم میں ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ میرے گاؤں کا میزیم ہے اتنی محبت کا اظہار کی ہے انہوں نے ٹھیک ہے تو ٹیکس جناب علی گنڈا پوری صاحب تمہارا باپ بھی دے گا یہ ارام سے آپ کو قانون بتایا گا انشاءاللہ کہ تم دوگے اور تم بھی جلد ہی جیل میں جاؤ گے اور یہ ذہن سے نکال دو کہ عمران خان جلد جیل سے باہر آنے والا ہے نہیں 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 اب اس کو اور لوگ چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں میں نے بتایا پنکی پیرنی نے علیہ درخواست زمانت دائر کر دی ہے کہ جناب میری درخواست زمانت علاونا تو عمران میں نہیں سمجھ دی کہ وہ کی کر رہے تھا کی نہیں کر رہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناب علی سارا آج میں دیکھ رہا تھا یہ ٹی وی جیو میں دیکھ رہا تھا پانچ منٹ تو پہلے وہ ہیڈ لائن کرکٹ کی لگا رہے تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے اور یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جیتے ہیں جیتے ہیں لیکن اگر وہ ہار جائے نا تو نیو یارک سے ہی واپس پاکستان آ جائے ان کو کوئی سہولت نہ دو پانچ سال کے لیے میں کہہ تو ان کے اوپر پابندی لگا دو نئے کھلاڑی پیدا کرو یہ آدھی مجرم ہے یہ آمر محمد آمر نے جو نو بالوں کا ایک اوور دیا ہے اور اس موقع پہ کہ جب وہ سپر اوور تھا اس کی ہمیں ایک ایک بال کو ناب تول کے کرنا تھا کبھی یہ عام حالات میں بھی اتنا نہیں ہوا تو جتنا انہوں نے کیا ہے اور امریکہ جیت گئے ہیں اب ملے جلے جذبات آ رہے ہیں میں نے تو کہا ہے کہ جناب کمزور دل حضرات میچ نہ دیکھیں ٹھیک ہے لیکن یہ پھر ہمارا آپ کو پتہ ہے محول بن جاتا ہے یہ جناب ہو رہا ہے میچ ہو رہا ہے آو جی دیکھو جی وہ جی یہ جی وہ جی سارا کچھ ہو رہا ہے تو میچ کے حوالے سے یہ ہے دیکھیں گے ہم بھی میچ دیکھیں گے دعا بھی کریں گے یہ نہیں کہ دعا نہیں کریں گے دعا بھی کریں گے تو اس کے علاوہ جناب علی آہ اگر کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے خط لکھ دی ہے چیف آف آنمی سٹاف کو کہ مجھے معافی دے دو ایک کوئی وی لاک والا وہ بتا رہا تھا اس کے سیاک و سباک تو میرے پاس نہیں اس نے کہا جی مجھے معافی دے دو یہ جو میں نے شیخ مجیب رمان والی آہ ویڈیو لگائی ہے اور ٹویٹ کیا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اور میں معافی مانتا ہوں ابھی یہ بڑی بڑی بڑکیں ہیں وہ سواد والے جلسے میں مار رہے تھے نا کہ عمران عمران جھکنے والا نہیں ہے بکنے والا نہیں ہے غیرت مانتے ہیں بتا نہیں یہ غیرت کس چیز کو کہتے ہیں عائشہ گللہی والی غیرت آئیلہ ملک والی غیرت مراد سعید والی غیرت یہ غیرت کہتے کس چیز کو ہیں ہم نے تو دیکھا ہے کہ غیرت اس کے قریب سے بھی نہیں گزری ہاں جی ہم نے تو یہ دیکھا ہے اور اس کے سارے رشتہ دار یہی بتاتے ہیں اس کے قریبی لوگ یہی بتاتے ہیں انہوں نہیں بتایا ہے ہمیں انہوں نہیں بتایا ہے تے جناب میرے کون کافی سوال پوچھ رہنے کے تاڑی ماسی فردوس عاشق آوان کے تھے تے تاڑی شیدہ ٹھلی کے تھے جی دی وگ دا میں لائے سے کہ جڑا وگ ہوتی لے کے آیا گا انہوں میں دس ہزار روپے نام دیا گا ٹھیک ہے نا وگ تو آپ لا سکتے ہیں نا جب وہ کمرے میں تو بغیر وگ کے پھر رہا ہوتا ہوگا نا تو یہ صورتحال ہے جناب علی ماسی فردوس عاشق آوان اور وہ شیدہ ٹھلی یہ پبلک کی ڈیوان ہے وہ سامنے آئے ہیں اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ خود بھی سامنے آ جائیں قوم سے معافی مانگیں کہ ہم نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں اور انشاءاللہ نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ آج پجاب اسمبلی میں ایک قراردار پیش ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نو مئی کے غداروں کو جلد جلد سزا دی جائے اعتصارہ سانہ سب دم مطالب ہے کہ انہوں سزا دیتی جائے کیوں ان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے وہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یہ دونوں سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں اور انہیں کہیں کہ جو سٹے آپ نے دیا ہوا ہے وہ سٹے یہ ان کے لئے نقصان دے ہیں ایک سال سے اندر پڑے ہیں نا مثلا کسی کو اگر پانچ سال کی سزا ہوگی تو اس کی سزا شروع ہوگی جس دن اس کو ملے گی تو اگر وہ ایک سال پہلے یہی فیصلہ آ جاتا تو اس کی ایک سال کی سزا پوری ہو جانی تھی تو یہ جس طرح پہلے انہوں نے کیا ہے نا یہ بعد میں یہی کریں گے اور اگلے ہفتے جناب فیصلے بھی آ رہے ہیں بڑے بڑے اور یہ نیب والا فیصلہ بھی آئے گا عمران کا بھی فیصلہ آئے گا اور یہ پنکی پیرمی نے جو بیل کی ہے یہ بھی بیل بھی آئے گی تو یہ اگلہ ہفتہ بڑا اہم ہے اور یہ جو جون کے آخری وہ چل رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں جون کے یہ آج کیا طریق ہے یہ جون کی آج آٹھ طریق ہے نا پہلا ہفتہ چل رہے ہیں جون کا تو اس دو پھر انشاءاللہ پیٹرون بھی سستہ ہوگا اور نواز شریف نے کہا ہے مریم نواز کو شباز شریف کو کہ غریب عوام کا کچھ خیال کرو غریب عوام کا کچھ خیال کرو میں میں نے یہ حالات پاکستان کے جو چھوڑے تھے ستارہ میں وہ والے حالات پیدا کرو اور عمران خان کو کہا ہے کہ ہم نے تو آئی امیف کو بھی خداحافظ کہہ دیئے تھا آپ نے ہی سب سے زیادہ کرزہ دیئے ٹھیک ہے اور شباز شریف صاحب کو بھی وہ سمجھا رہے ہیں مریم نواز کو بھی سمجھا رہے ہیں ان کے لیے عوام عوام کے لیے ان کے پاس درد دل ہے نواز شریف کے پاس درد دل ہے ٹھیک ہے اور ایک جو نیا قانون وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے فراد کیا ہے کہ وہ جو کیا نام ہے اس کا گورنر ہے وہ چھتی پہ چلا گیا ہے اور یہی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان وہ بطور قیم مقام گورنر بنا ہے اور اس نے اسی حد تک عزت والے بل کے اوپر دسخط کار دیئے ہیں اور یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے اور پیپلز پارٹی بھی اس میں اس نے تعاون کیا ہے حالانکہ پیپلز پارٹی پہلے کہہ رہی تھی کہ یہ بل ہم منظور نہیں ہونے لیں گے تو یہ اس طرح کے الزامات بھی لگ رہے ہیں ٹھیک ہے سر اوکے اللہ حافظ اگلی ویڈیو گھومتی چاہے والے پیپلز پارٹی جانب پڑی پہلے